پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں وہ روایتیں صحیح ہیں یا پھر ضعیف ہیں اس کا برائے مہربانی جواب ان آیت فرما دیں صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ دن سورہ کحف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا لیکن سورہ کحف کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے تو مفہوم اس کی تفسیر بھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طرح سے ورکتیں حاصل ہو یاسمین بنگلور انڈیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے زہر دیا تھا برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ یہودی عورت نے زہر دیا تھا شاید آپ نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ میرا کلپ کسی نے غلط کاتا ہے کٹنگ کر کے نا ایڈیٹنگ کی ہے اس میں ادھورہ کلپ بھی چلایا ہے اس نے اس سے یہ شورہ ہے ماذ اللہ نقل کفر سیدہ عائشہ نے گویا ماذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عمل کیا ہے تو وہ سو فیصد غلط ہے جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے جس نے یہ کام کیا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیدی زوجہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو زندگی گزری ہے آدھا علم ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملائے تو یہ خائن قسم کے لوگ ہوتے ہیں باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا یہودی عورت نے دیا تھا